فرانس کے صدر امانویل میکرون نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ سیکولورزم ہیز نیور کلٹ اینیون یعنی سیکولورزم نے کبھی کسی کو ہلاک نہیں کیا ممتاز دانشور شانواز فاروقی صاحب نے اس پر فرانسیسی صدر کی خوب کلاس لی ہے اور اسے آئینہ دکھایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ غور کیا جائے تو اس ٹویٹ کے پسے منظر میں اسلام کھڑا ہے اور فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو دہشتگردی سکھاتا ہے مگر سیکولورزم نے کبھی دہشتگردی نہیں کی اسلام غیر محذب ہے اور سیکولورزم سراپہ تہذیب ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیکولورزم کی تاریخ اتنی خون آشام ہے کہ اس کے بیان کے لیے کالم کیا ایک کتاب بھی کم ہے سوشلزم ایک سیکولور نظریہ تھا اور کون نہیں جانتا کہ چین اور روس کے انقلابات میں بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا ایک اندازے کے مطابق چین کے انقلاب میں چار کروڑ لوگ مارے گئے اور روس کے انقلاب میں اسی لاکھ لوگ قتل ہوئے یورپ کی ایجاد کردہ دو عالمی جنگیں اپنی اصل میں سیکولور جنگیں تھیں اور ان جنگوں میں اسی کروڑ افراد ہلاک ہوئے یہ بات تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ امریکہ نے کوریا کی جنگ میں تیس لاکھ اور ویتنام کی جنگ میں پندرہ لاکھ لوگوں کو ہلاک کیا امریکہ نے یہ جنگیں ایک سیکولور ملک اور ایک سیکولور طاقت کی حیثیت سے لڑیں اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں جنگیں امریکہ نے شروع کی امریکہ اور یورپ کی سیکولور ریاستوں نے صدام حسین کے عراق پر اقتصادی پابندیاں آئد کی جن سے عراق میں غزہ اور دعاوں کی قلت ہو گئی اس قلت سے پانچ لاکھ پچوں سمیت دس لاکھ عراقی ہلاک ہو گئے سیکولور امریکہ اور اس کے سیکولور اتحادیوں نے نائن الیون کے بعد افغانستان کے خلاف ننگی جارہیت کا ارتقاب کیا اور انیس برسوں میں ڈیڑھ سے دو لاکھ افغانیوں کو مار ڈالا اس دوران سیکولور امریکہ اور اس کے سیکولور اتحادیوں نے شادی کی تقریبات اور جنازوں تک پر بمباری کی نیو یارک کے ایک تنگ ٹینک کے اداد و شمار کے مطابق امریکہ نے عراق، افغانستان، سومالیا، یمن اور پاکستان میں ایک سال کے دوران 26,171 بم گرائے مگر فرانس کے صدر کا دعویٰ ہے کہ سیکولورزم نے کبھی کسی کو ہلاک نہیں کیا یہ بات بھی تاریخ کا حیصہ ہے کہ سیکولور امریکہ نے جاپان میں ایک نہیں دو ایٹم بمب گرائے اور دو لاکھ سے زیادہ انسانوں کو مار ڈالا اہم بات یہ ہے کہ بمب گرانے سے قبل امریکہ نے جاپانی فوج کے خفیہ پیغامات کو پکڑ لیا تھا اور امریکہ کو ان کی بنیاد پر معلوم ہو گیا تھا کہ جاپانی فوج ہتھیار ڈالنے ہی والی ہے یعنی جاپان کے خلاف ایٹم بموں کے استعمال کا کوئی عسکری جواز نہ تھا مگر پھر بھی سیکولور امریکہ نے جاپانیوں کے سر پر دو ایٹم بمب دے مارے خود سیکولور فرانس کی دہشت کر دی اور ہلاکت آفرینی تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے اعداد و شمار کے مطابق فرانس کے سیکولور انقلاب نے صرف چالیس ہزار لوگوں کو قتل کیا جی ہاں صرف چالیس ہزار فرانس نے 1836 سے 1962 تک الجزائر کو غلام بنائے رکھا اور غلامی کے اس عرصے میں فرانس نے صرف پندرہ لاکھ لوگوں کو شہید کیا جی ہاں صرف پندرہ لاکھ فرانس کے فوجیوں کو مسلمانوں کے سر کاٹنے کا شوق تھا چنانچہ انہوں نے سیکڑوں لوگوں کے سر کاٹے پیرس کے ایک میوزیم میں آج بھی انسانوں کی اٹھارہ ہزار کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کھوپڑیوں میں الجزائر کی جنگِ ازادی کے رہنماؤں اور مجاہدین کی کھوپڑیاں بھی شامل ہیں فرانسیسیوں نے الجزائر میں صرف مسلمانوں ہی کو قتل نہیں کیا وہ دہشت پھیلانے کے لیے کھڑی فصلوں کو آگ لگا دیتے تھے انہوں نے شعوری طور پر مساجد کو شہید کیا اور ان کی جگہ گرجے بنائی فرانسیسیوں کو جھوٹ بولنے میں بھی خصوصی مہارت حاصل ہے جب نپولین نے 1798 میں مصر کے خلاف جاریت کی تو اس نے مصریوں کو یقین دلایا کہ نپولین خود بھی مسلمان ہے اور اس کے فوجی بھی صاحبِ ایمان ہے اس نے مصریوں سے کہا کہ وہ انہیں مملکوں سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ اہلِ مصر نے نپولین کا اعتبار نہ کیا جس طرح انگریزوں نے برے سغیر میں لسانی دہشت گردی کرتے ہوئے فارسی اور اردو کو پسے منظر میں دھکیل کر پورے برے سغیر پر انگریزی مسلط کر دی اسی طرح فرانسیسیوں نے الجزائر میں الجزائر کے باشندوں پر فرانسیسی تھوک دی فرانسیسیوں کی آمد سے قبل الجزائر کے تعلیمی اداروں میں عربی کو ذریعہ تعلیم کی حصیت حاصل تھی مگر الجزائر پر فرانس کے قبضے کے بعد فرانس کے تعلیمی اداروں میں ذریعہ تعلیم فرانسیسی بن گئی اور عربی تعلیمی اداروں میں غیر ملکی زبان کی حصیت سے پڑھائی جانے لگی اس وقت فرانس کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کی آبادی 65 لاکھ ہے مگر فرانس کے منتخب ایوانوں میں فرانس کے مسلمانوں کی نمائندگی صفر ہے فرانس کے مسلمانوں کو معاشی دشتگردی کا بھی سامنا ہے اگر فرانس میں بیروزگاری کی شرعہ 10 فیصد ہے تو فرانس کے مسلمانوں میں بیروزگاری کی شرعہ 20 فیصد ہے فرانس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں اسلاموفوبیا کے 1043 واقعات رونما ہوئے جو 2017 سے 77 فیصد زیادہ تھے اطلاعات کے مطابق فرانس کے مسلمانوں پر جسمانی حملوں میں 6 شرعہ 5 فیصد امتیازی سلوک میں 69 شرعہ 3 فیصد نسلی اور لسانی نفرت کے واقعات میں 20 فیصد غنڈا گردی کے واقعات میں 8 شرعہ 9 فیصد اور عبادت گاہوں پر حملوں میں 2 شرعہ 1 فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے باوجود فرانس کے صدر کا اسرار ہے کہ سیکولرزم معصوم ہے بے ضرر ہے علمیہ کی گائے ہے محذب ہے البتہ اسلام غیر محذب ہے سوال یہ ہے کہ سیکولرزم انسان کشپ بلخصوص مسلم کشپ کیوں ہے تاریخ کا تجزیہ بتاتا ہے کہ جب تک انسان اور انسان کے تعلق کے درمیان خدا موجود ہوتا ہے اس وقت تک انسان خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس سے سرشار رہتا ہے اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے اچھا رہتا ہے لیکن جب انسانوں کے درمیان سے خدا ہٹ جاتا ہے اور انسان خود خدا بن جاتا ہے تو پھر وہ مخلوق خدا کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے سیکولرزم ایک بے خدا نظریہ ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر سیکولر اناثر کے سینوں میں دل کی جگہ سل یعنی پتھر دھڑکتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تو بڑا معصوم ہے اسلام میں جان کی حرمت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک انسان کو بھی بلا سبب مار دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اگر کسی شخص نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو محفوظ کر لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے دس سال جہاد و قتال کے دس سال ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ساٹھ سے زیادہ غزوات اور سرائع ہوئے لیکن ان مارکوں میں بمشکل چند سو افراد مارے گئے اسلام نے جنگ کے اتنے سخت اصول مطارف کرائے کہ جنگ کی سرحد کو امن کی سرحد سے ملا دیا اسلام کا جنگی اصول ہے کہ جنگ میں خواتین اور بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا جو شخص اتھیار ڈال دے اس کی جان بخش دی جائے گی جو شخص میدان جنگ سے بھار کھڑا ہو اس سے درگزر کیا جائے گا فصلوں کو آگ نہیں لگائی جائے گی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ